تنگ اور چوست لباس پینٹ شرٹ ٹی شرٹ وغیرہ پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے نماز تو آپ پڑھئے جس حال میں ہیں اور جس لباس میں ہیں نماز پڑھئے نماز مجھ پڑھئے لوگ پڑھتے ہی کہاں ہیں کہ ہم اس پر روک لگائیں گے لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہر چیز کے لیے ایک دائرہ کار ہے ایک عدب ہے تو نماز کا عدب میں بتا دوں اگر وہ آپ سے ہو جائے تو بہت بہتر ہے اور ضرور کریں رکو میں جائیں ایک سکے ایک سنت طریقہ ہے تو پینٹ شرٹ والے تنگ لباس میں ہوں گے ان کا پینٹ شرٹ تنگ ہوگا تو رکو کر لیں گے قیام کھڑے ہو کر قرارات کرنا یا جماعت کے ساتھ وہ تو کھڑے رہنا چپ چاپ اس میں تو ان کے لیے کوئی دکت نہیں ہے رکو میں تھوڑی بہت دکت آ سکتی ہے لیکن جب سجدے میں جائیں گے تو اس وقت ان کے لیے زیادہ دکتوں کا سامنا کرنا پہ اور جب بیٹھیں گے جیسے میں بیٹھا ہوں تو ان کو اور زیادہ دشواریوں کا سامنا کرنا پہلے تو ہم ان سے معدبانہ بس اتنی ہی گزارش کریں گے کہ لباس اتنے ہی تنگ اور چونس رکھیں کہ آپ کو سجدہ کرنے میں اور اس طور پر بیٹھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہم آپ کو پریشانی سے بچانا چاہتے ہیں اور عدب کے ساتھ یہ عرض کر رہے ہیں کہ اس طور پر نہ کریں کہ اس میں آپ کے لیے راحت ہے آپ کے لیے آسانی ہے اور دوسرا فائدہ کیا ہے کہ آپ کا سجدہ بھی سنت طریقے کے مطابق ہوگا آپ کا قعود بھی اور قادہ بھی اور رکوع یہ سب سنت طریقے کے مطابق ہوگا تو سبحان اللہ وہ نماز سی ہوگی مقبول ہوگی جنت میں جائیں گے تو اس کا دوسرا پہلو بھی جس کو ساری ڈیفیکٹ آج بولتے ہیں اس کے بھی طرح سمجھنا چاہیے کوئی تنگ شرٹ پہنے ہوئے ہو پینٹ پہنے ہوئے ہو تو رکوع میں جاتے وقت شرٹ اوپا اٹھ جائے گی کپڑے بہت گم ہوتے ہیں پاجامہ نیچے چلا جائے گا کپڑا جس مقصد کے لیے پہنا جاتا ہے کیا وہ مقصد صوت نہیں ہو سکتا ہے جب وہ مقصد صوت ہوگا تو اگر زیادہ وہ مقصد صوت ہو رہا ہو تو نماز نہیں ہوگی اور سجدے میں جائیں گے تو وہ مقصد اور زیادہ بری طریقے سے صوت ہوگا اور اس وقت نماز نہیں ہوگی جب شرٹ چھوٹا ہے تھنگ ہے سجدے میں جائیں گے تو اوپا اٹھ جائے گا اور پینٹ نیچے چلا جائے گا مقصد کیا ہے پینٹے کا ننگا رہنا تو مقصد نہیں ہے اور خاص طور پر بدن کے جس اُس وقت اور جس حصے کو چھپانا تھا وہی حصہ ننگا ہو رہا ہے تو یہ تو شرم کی بھی بات ہے تو ہمیں شرم کے کام سے بچنا چاہیے ایسا وقت ہوتا ہے تو اس میں کچھ صورتیں ایسی ہیں جو مقبو تحریبی اور گناہ کی ہیں اور کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ نماز ہی نہیں ہوگی ہاں پیچھے والے کی نماز ہو جائے گی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اسلام نے جو حقوق دیا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اپنے سجدے کی جگہ پر رکھو اس میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ آپ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں گے تو کچھ دیکھیں گے ہی نہیں تو جس لیے سنت کی مطابق آپ کام کیجئے اور ہم نماز پڑھنے سے مانا نہیں کہتے نماز پڑھئے اور جس حالت میں ہیں اس حالت میں نماز پڑھئے مسجد میں جائیے اور کپڑا کے تنگ ہے چشت ہے اس کی صلاح کا اس کے حقوق شریف بھی میں نے ایک حطب جانتا تھا کریں گے رکھنے ڈیا ڈیا ڈیا